یہ بتائیں سوال یہ ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں آج کس حالت میں رہ رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں بس ہم کہا اللہ ہی حافظ ہے ہم تو ازادی میں ہیں اللہ نے ہم ازادی دیا ہم اپنی سانس دیتے ہیں ہم اپنی مرزی رکھاتے ہیں اپنی مرزی رکھاتے ہیں اپنی مرزی اٹھتے ہیں ہم کسی کو زندگی آتی ہے کسی کے غلامی میں ہیں ہم جیسے بھی ہیں الحمدللہ ازاد ملت میں رہتے ہیں ہم بلکل اس وقت غلام ہیں غلامی کی زندگی گدار رہے ہیں پاکستان کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے کیسے ہم پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں بعد میں اس کی اس کی دیکھیں جی پوری دنیا کے اندر اس وقت جو حالات مسلمانوں پہ آئے ہوئے ہیں اس کے لئے ہمیں راتوں کو اٹھنا پڑے گا اللہ سے نیک خلافت والے مسلمان مانگنے پڑیں گے ہر چیز ہے وہ دیکھ لیں مسلمانوں پہ کیسے ظلم ہو رہا ہے آپ نے ویڈیو دیکھتے سالی بولا کہ یہ موٹی کا پندہ ہے آپ کو کیسے آئیڈیا ہو گیا نمسکار دوستو میں نے نامر دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو کچھ پاکستانی مسلمانوں سے یہ پوچھا گیا کہ جو بھارت کے اندر مسلمان رہتے ہیں ان کی کنڈیسن کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے ریل انٹرینمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کو لے کریں دیکھو جی وہ رہ رہے ہیں لیکن اس میں پسے بھی ہوئے ہیں وہ مسلمان جو ہے ہم یہاں پہ ہماری حکومتیں ہمیں دبا کے چلا رہی ہیں اور اس کے لئے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہر پلیٹ فارم کے اوپر مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے کہ انقلاب ایسے نہیں آئے گا ایسے کوئی محمد بن قاسم دوبارہ نہیں آئیں گے وہ ماں بچوں کی تربیت کریں گی تو وہ محمد بن قاسم پیدا ہوں گے آپ کیا کہیں گے لازمیں یہی جو آپ نے یہ ویڈیو سنی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہم یہاں پہ الحمدللہ ہم ہماری زندگی میں اور انڈیا کے مسلمانوں کی زندگی میں اتنا فرق ہے نا ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں ہم جیسے بھی ہیں الحمدللہ آزاد ملٹ میں رہتے ہیں وہ ایزے جیسے بھی رہتے ہیں لیکن ہے وہ غلام ہے جیسے بھی شٹل میں ہے ہم آزاد ہیں کوئی آزاد نہیں ہم ہم بالکل اس وقت غلام ہیں غلامی کی زندگی گدار رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے حد کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے پھر دنیا کے کوئی کنٹری ہو تو اس کے بارے ایک سال یا حکمران لائے جائیں اور یہاں پہ لوگوں کے پاس اتنی دولت اور پیسہ ہے اتنی ذرہی زمین ہے ہماری ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو نیک آگے ایک مثال ہے پبلک کیسے نیک ہوگی ہم ہوت کرپشن کرتے رہے اور کہیں کہ حکمران نیک ہو پبلک جو ہے اپنا انصاف کے ساتھ لوگوں کو آگے لے کے آئے دیکھیں کہ کون مخلص لوگ ہیں پہلوں کو جو استعمال میں نے کیسے ٹھیک ہو پہلوں لوگوں کو واپس لے کے آئے گا اس کے لئے وہ مومن نہیں ہے مومن ایک سراغ سے ایک دفعہ ڈس آجاتا ہے یہ بتائیں سوال یہ ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں آج کیسا حالت میں رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ثری میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گلامی میں ہے یا ان پر ظلم ہو رہے ہیں مولک کوئی ایک آئیڈیا تو ہوں انڈیا کے مسلمان ہیں ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں جو سوچ ہے نا مطلب باہر ملکوں کو ہے یہ نکال دے دماغ سے سوچ یہ ہم نے بڑے ازادی سے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ تو آپس میں نہیں ان کا چل پاتا ہے ہم تو یہاں چار بھائی مل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی بات ان کی جگہ بھی بلکل بہترین ہے ہم نے کیا کسی کے لیے نظر یہ ان کا پرابو گھنٹہ ہے نا مسلمان کو کٹھا کر کے جو یہ سرکاری مول بھی ہے یہ سرکاری مول بھی ہے مبلک نہیں آگے آپ ان پر کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے مسلمان ہیں کی سہالت میں آپ کے ساتھ ہیں انڈیا کے مسلمان تو بڑی دور ہیں ہم اپنے مسلمان ہیں ایدھر نہیں ہے سلوت واغنیا کسی کر سکتے بڑی دور ہے ہم تو اس کی بات نہیں کر سکتے ہم اس میں میں بھی ہوں یہ بھی ہوں وہ بھی ہوں تب ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہم سلام ہیں ہماری بکشے چاہے ہیں ہم نے کلمہ پڑا ہوگا ہاں کلمہ یہ نہیں کہتا کہ آپ زیادتی کریں تو کلمہ پڑھ لیں یہ موضوع نہیں ہے اس کا کوئی زندگی کا موضوع ہے کلمہ کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے مجھے تو بڑی اچھی بات لگی ہے کہ بھئی ہم آپس میں لڑنے ہیں ہم مطلب پرست ہیں اپنی سوڑی رکھی ہے اپنا فائدہ سوڑی اپنا قوم کا فائدہ نہیں سوڑی یا اپنے مسلمانوں کا فائدہ نہیں سوڑی پاکستان کا فائدہ نہیں سوڑی صرف اپنی اپنے فائدہ مجھے لگے ہمارا کس میں فائدہ ہے اچھا بھی انکل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کم از کم یہاں پاکستان میں ازاد ہیں اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں جاگتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہاں بات کرنے میں ازاد ہیں اپنی مرضی سے جو ملب یہ قیمتیں ہم آئی ایم ایف کے کہنے پر نہیں چال رہے ہیں یہ مارے بڑے ہیں انکل ہیں ہم اس کی اترام کرتے ہیں پہلے لمبر پہ پہلے لمبر پہ یہ کہتے ہیں ہم ازاد ہیں میری نظروں میں ازاد نہیں ہیں وہ پوچھو کیسے یہ جو مارے حکمران ہیں ہر مرضی ان کی چال رہی ہیں کھانے میں ان میں چال رہی ہیں پینے میں ان کی چال رہی ہیں سفر میں ان میں چال رہی ہیں جہاں پہ مرضی وہ روک لیتے ہیں سانوں کی بھی مرضی نہیں چال رہی ہے اوپر سے امریکہ جو آرڈر دیتا ہے آپ کہہ رہے تھے ازاد ہیں اب کیا کہیں گے نہیں میں پیشے اور بات کر رہا ہوں کہ مجھے میں مسلمان کا عذاب بہت جاتی ہو رہی ہے وہ قلامی میں مطلب یہ ہے وہ مجھے ازادی نہیں ہے زیادہ سے & جاتے ہیں وہ کیrise جانے کے لئے وہاں پہ مسجدوں میں جانے کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ تعلق کرنا لگے اوپیں میں تو دیکھتا ہوں ان کی جامعہ مسجد اور یہ چیزیں نہیں چاتے ہیں وہ نہ جانے ہے تو بات نہیں ہے وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہیںhoar Hindoo's وہاں پہ تو ہے بڑی بات ہے تیکھیں وہ وہاں پہ مسجد میں جا رہے اور میں اپنی بات نہیں کر رہا پاکستان کے بہت نامور مولانہ ہیں اور انہے نے یہ بولا ہے ان کی یہ سیٹمنٹ ہے کہ بھئی اتنا اسلام یا اتنا ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بولا ہے کہ بھئی اتنے اچھے طریقے سے انڈیا کے مسلمان جو پریکٹیس کرتے ہیں وہ اتنا پاکستان کے مسلمان اتنی اپنی مذہبی پریکٹیس نہیں کرتے ہیں ابھی بولا کہ بھئی انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ چیزیں یہ ایک ویڈیو ہے ان کی انڈیا مسلمانوں نے ہمارے لیے سمجھلے بیٹی ہے ہم نے بڑے ازادی سے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ تو آپس میں نہیں چل پاتا ہے ہم تو یہاں چار بھائی مل کر رہے ہیں ہمارے ملکہ جو پردان منتری ہے یا ہمارے جو اسٹیٹ کا جو کہہ رہے ہیں آپ یہ مہدی تو بہتنا ہے یہ اپنے یہ جو ہے اس نے یہ زیادی کر رہا ہے چاہے مسلمانی کیوں نہیں اتر یہ کیونکہ یہ کانگرس کے لوگ یہ جو ہے نا مسلمان جو ہے یہ مال و دولت کے لیے یہ بولتے ہیں جو دیکھ لیں وہ تو وہاں چیز ہے وہ دیکھ لیں مسلمانوں پر کیسے ظلم ہو رہا ہے دیکھے دیکھتے سالی بولا کہ یہ موٹی کا بندہ ہے یا اس لیے سے آپ کو کیسے آئیڈیا ہو گیا ملکہ یہ پاک فوجیڑی نا اچھی ہے کسی بھی پاکستانی مسلمان سے پوچھیں گے جو بھارت نہیں آیا ہے جو بھارت آیا ہے وہ سب کو دیکھ کے گیا اس کا بولنے کا طریقہ بلکل الگ ہوگا بلکل چینج ہوگا یہ ہم نے کئی انٹرویوز کے اندر دیکھا ہے لیکن جو لوگ خبریں صرف سنتے ہیں پاکستان کے اندر جو پروپگنڈے کیے جاتے ہیں بہت کلاب اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں وہ آجاد نہیں ہیں ہندو گولام ہیں آجان نہیں کر سکتے ہیں مسجد نہیں جا سکتے ہیں توہار نہیں بنا سکتے ہیں ملکہ وہی رٹا رٹا ہے سسٹم جو پتہتہ سال سے ان کو بتایا جا رہا ہے وہی فٹا فٹے لوگ بول لیتے ہیں لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا پسندیدہ ہیرو کون ہے تو کہیں گے سلمان کھان ہے ساروک کھان ہے مطلب جس دیش کے اندر مسلمانوں کے اوپر جلم ہو رہا ہے وہاں پر بڑے بڑے سپر اسٹار پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے کرکیٹر پیدا ہوتے ہیں جو مسلم ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایسا کوئی بھی ایکٹر نہیں ہے جو ساروک کھان کے برابری کر سکے یہ آجاد ملکہ لے ہیں اچھا خاص بات آپ نے دیکھا ہوگا اسی ویڈیو کے اندر جب بات کی گئی ہے تو یہ خود کہنے لگتے ہیں کہ ہم گلام ہیں ہم تو آجاد نہیں ہیں لیکن یہ ہمیسہ بھارت کے اوپر انگلی اٹھانے کے لئے تیار بیٹھے رہتے ہیں جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہندووں کا فوس کنورجن کرایا جا رہا ہے ڈیلی ویڈیو آتی ہیں اس کی کس طریقے سے لوگ کو جب اجستی لڑکیوں کو کرنائپ کر کر کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس سے کوئی مو نہیں بول سکتا ہے لیکن اس ٹاپک پر یہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب لوگ بلکل آرام سے رہتے ہیں کسے کو کوئی دیکھ کر نہیں ہے بھلے ہی یہ لوگ جا کر مندروں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں یا پھر اسلام آباد کے اندر مندر نہیں بننے دیتے ہیں اس کے لئے بہت ایسے کیسز ہیں جن کی بھرمار ہے پاکستان کے اندر جو منیوٹریز خلاف ہوتے ہیں ابھی جیسے کی کرسٹین کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بات کرتے ہیں بھارت کی مسلمانوں کے بارے میں یہاں پر ان کو ویڈیو دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی مسلمان سورچت نہیں ہے مرلہب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ رہتے ہیں مودی کا آدمی ہے یہ وہاں کا آدمی ہے مرلہب جو اپنے دیش کے بارے میں اچھا بولے اپنے دیش کو اچھا بتائے اور یہ بتائے کہ ہم سورچت ہے بھئیہ ہماری چنتہ نہ کرو تم اب جو دنیا بھر کے اندر بھیگ مانگتے ہو تو اپنا پہلے خیال کرلو ہماری چنتہ کرنے ضرورت نہیں ہے وہ ان کے نظر میں کیا ہے موڈی کا دلال ہے موڈی کا آدمی ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے مانسکتہ ان کی جو ہے نا اتنی خراب ہو چکی ان کی دماغ کے اندر اتنا جہر بھر دیا گیا بہت خلاف جو کبھی بھی میٹنے والا نہیں ہے پھلال تو ان کو جو بتا جاتا ہے انڈیا کے اندر وہی پتہ چلتا ہے آپ کا کہہ کہنا ہے ان کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیباد جہنگ جہ بھارت